نئے سرکاری ملازمین پر پینشن کے دروازے بن پینشن کی مد میں دو سو سات ارب روپے بچت ہوگی ختمی فیصلہ پنجاب کا بھی ناکہ ہوگا حکومت نے پھر بجلی مہنگی کرنے کی تیاری کر لی بھی یونٹ ایک روپے ارسٹھ پیسے تک بڑھانے کی اجازت طلب نیپرا نے وفاق کی دخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا منظوری ہوئی تو بجلی کا ایک یونٹ چوبیس روپے تین تیس پیسے تک چلا جائے گا گھروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سریعہ مزید مہنگا ایک کلو سریعہ ایک سو پینسٹھ روپے سے بڑھ کر ایک سو بہتر روپے کلو ہو گیا ایک ٹنگ سریعہ کی قیمت میں سات ہزار روپے اضافہ ہوا تعمیراتی لاغت میں طوفان کی سی تیزی غریب کے لیے اپنا گھر بنانا مشکل سے مشکل تر ہو گیا تعمیراتی سنت سے وابستہ تبکہ بھی پریشانی کا شکار روپے آت طاقت پکڑنے لگا ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چودہ پیسے سستہ قیمت ایک سو ستر روپے پندرہ پیسے پر آ گئے سونے کی قیمت کو بھی بیک گیر لگ گیا قیمتوں میں پانچ سو روپے کمی ایک دولہ سونہ ایک لاکھ سترہ ہزار روپے کا ہو گیا ڈینگی غصب ڈھا گیا لہور میں آٹھ ماں کا بچہ جان بہا چلڈرن ہسپتال میں زیرے علاج موسیٰ میں وائرس کی تذدیق ہوئی تشخیص کے دو دن بعد ہی ماں باپ کو روتا چھوڑ گیا مزیر اعلیٰ صاحب ننے موسیٰ کا کیا قصور تھا آپ کی حکومت نے ڈینگی کے خلاف کیا اقدامات کیے لواہکین کا سوال شہر میں ڈینگی کے مزید تین سو ستر کیسز ریپورٹ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار تین سو سینتیز تک جا پہنچی مختلف ہسپتالوں میں ایک ہزار چھے سو ساٹھ مریض زیرے علاج ہیں موسیقی 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 صحت کی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل حکومت کا کرونا فنڈز استعمال کرنے کا فیصلہ گنگا رام ہسپتال میں جاری ترقیاتی منصوبے کی بھی سنی گئی ماں بچہ صحت ہسپتال کے لیے تین ارب روپے کے فنڈ منظور شادرہ ہسپتال میں ایم این آر کے لیے سات کروڑ درکار لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں بھی مشین لگنی ہے مہکمہ سیشلائز ہیلس کیئر نے مزید فنڈز مانگ دیئے موسیقی 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 پنجاب میں سڑکوں کا جال بچے گا آلمی بینک 40 ارب روپے دینے کو تیار ریجنل ہیڈ علی عجلال جل دبائی سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے ایریا نے حکمتیں عملی تیار کر لی پرانے ڈیفنس روڈ کو ملتان روڈ جنکشن تک لائے جائے گا شرقبور جنکشن کو لہور کراچی موٹر وے سے جوڑنے کا پلین 150 پڑ چوڑی 3 لینڈ روڈ بنے گی موسیقی موسیقی حکومت کے مذہبی جماعت سے مزاکرات معاہدوں پر عمل شروع لہور سمیت پنجاب بھر سے گرفتار سٹیکڑو کارگونان کو رہا کر دیا ایک ہزار نظر بند کارگونان کو بھی رہائی مل گئی محکمت داخلہ کے مطابق مقدمات کے اندراج والے کارگونان کی رہائی ادادوں کے ذریعے ہوگی آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس مذہبی جماعت کا معاش روٹنے میں ناکام پولس افسران کی کلاس مظاہرین کو لہور سے باہر کیوں جانے دیا افسران سے اس تفسار ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا جناب آئی جی کو جواب ریزرب اسلحہ اور انٹی روائٹ کٹس ساتھ کیوں نہ رکھی راو سردار کے تابڑ توڑ سوالات افسران نے چوب ساتھ دی سعودی ائرلائن فلائناز نے لہور کے لیے مزید سستہ کرایا مطارب کروا دیا دمام سے لہور کا یک طرفہ کرایا اکتیس ہزار دو سو اسی روپے مقرر ریاض سے لہور کا یک طرفہ کرایا چھتیس ہزار آٹھ سو روپے ہے فلائناز دمام سے لہور ہفتہ بعد دو پروازیں آپریج کرے گی ہائی ایڈوکیشن کمیشن کا بڑا فیصلہ دو سالہ ایم اے ڈگری میں داخلوں پر پابندی ختم یونیورسٹیز میں دو ہزار بائیس تک ایم اے ڈگری میں داخلوں کی اجازت روان سال ایم اے ایم ایسی میں داخلے ہوں گے فیصلہ کرونا کی صورتحال اور طلبہ کو مشکلات کے وائز کیا گیا میٹرک اسپیشل امتحان کے لیے داخلہ جمع کرانے کی تاریخ میں توسی امیدوار سنگل فیز کے ساتھ پانچ نمیمبر تک داخلہ فارم جمع کرا سکیں گے دو گناہ فیز کے ساتھ بارہ جبکہ تین گناہ فیز کے ساتھ انیس نمیمبر تک فارم جمع ہوں گے امتحان کا آغاز گیارہ دسمبر سے ہوگا شہر میں محول دوست بسیں چلانے کا فیصلہ ایگو فرینڈی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی مہکمہ ٹرانسپورٹ نے الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے مہکمہ پین اینڈی کو سمری بھیج دی سیکٹر کمانڈر ستلوج رینجرز بریگیڈیر زفر علی جمانی کا میو ہسپتال کا دورہ مصدبی جماعت کے احتجاج کے دوران زخمی پولیس اہلکاروں کی ایادت کی پھول پیش کیے سی سی پیو غلام محمود دوگر بھی ہم راتے پلی بارگین سے مستفید ہونے والے پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکار مشکل میں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے سترہ ملازمین کی سزاؤں کی تفصیلات مانگ لی آئی جی پنجاب کو آلہ افسران کی جانب سے تحال ریکارڈ نہیں بھیجا گیا سردی ابھی کھل کر نہیں آئی اور لوڈ شیڈنگ چلی آئی چوندرائے گاؤں میں گیس کا پریشر انتہائی کم چولے تھنڈے پڑے تو مکینوں کا پارا چڑ گیا احتجاج کے لیے باہر نکل آئے حبومت کو کھری کھری سنا دی حسنین آباد بلبر کے رہائشی سیورج کے مسائل سے دوشار گٹلوں کے ڈھکن غیب گندے پانی نے زندگی اجیرن بنا دی ٹوٹی پوٹی گلیاں بھی مشکلات بڑھا رہی ہیں کرپشن کی لانڈری میں پچیس کروڑ کی دھلائی پرائمری ہیلپ میں لانڈری ٹیکر پر دینے کا میگا کرپشن سکینڈل کانٹریکٹر کو سابون سر کی مد میں پچیس کروڑ ایڈوانس دیے جانے کا انکشاف پہلے بھی غیر ریجسٹرڈ نا تجربہ کار فرم کو دیر ارب کا ٹھیکہ دیا گیا ذمہ دار افسران کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں ہو سکی تنخواہوں میں اضافہ کرو سکیل اپگریٹ کرو کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرو پاکستان موڈل ایڈوکیشن انسٹیٹیوشن فاؤنڈیشن کے ملازمین کا مطروقہ وقف املاک گوڑ کے باہر احتجاج مطالبات کے حق میں نارے بازی ایڈن ہاؤزنگ سسائیٹی کے گیارہ ہزار افراد سے فراڈ احتساب عدالت میں سما سسائیٹی متاثرین کی پچیس ارب کے فراڈ کے خلاف نارے بازی عدالت کی سسائیٹی مالکان کو نیٹ سپلی بارگین کے لیے محلت سما سولہ نومبر تک ملتوی ملاوٹ مافیا کے خلاف شکنجاستہ جگہ جگہ ناکے لگ گئے ناکز دودھ لانے والی گاڑیوں کی چیفنگ ایک ہزار دو سو چیاسی لیٹر مزر سہد دودھ تلف پنجاب فور ایتھارٹی نے گجو مطاب مبتیاں چوک اڈا پلوٹ اور بابو سابو میں اٹھانوے گاڑیوں کو چیک کیا شہباس تطلاقہ ترکیس میں گرفتار ایس ایس پی مفخر عدیل نوکری سے برخواست اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے ریسٹرنری ایکشن لیتے ہوئے برخواستگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کوٹ لکپت جیل میں بند مفخر عدیل تیس روز میں اپیل دائر کر سکتے ہیں سانہ مارل ٹاون کی دوسری جی آئی ٹی کے خلاف درخواستوں پر سمات ہوئی ہائی کورٹ نے جی آئی ٹی کی تشکیل سے متعلق تمام دس ساوی ساتھ طلب کرنی آئندہ سمات پانچ نیمبر کو ہوگی روڈہ سے متعلق قانون ناکھے سکومت نے آرڈیننس لاکر غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی دیکھنا ہوگا کہ دعوی پروجیٹ کے لیے جو رگبہ ایکوائی کیا جوا رہا ہے کیا اس کے بعد لہور رہائش کے قابل رہے گا جوستث شاہد کریم کے ریمارکس فریقین کے بکلا کے دلائل مکمل ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا مہنگائی بڑھ گئی بچوں کا خرش بڑھاؤ فیملی کورٹ میں نئی کیس دائے دہور ہائی کورٹ بھی بھی ایسی ہی درخواستے زیرے سمات ہیں عدالت کا فیملی کورٹ کو بچوں کا ابتدائی خرش پانچ سے بڑھا کر ساڑھے سات ہزار کرنے کا حکم باپ کی حیثیت کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا ملدیاتی ایک 2013 کے تحت اداروں کے اکاؤنٹس بہال چیف آفیسرز کو اکاؤنٹس سے متعلق گائیڈ لائنز جاری مجاز افتران رکوم 2013 کے ایک کے تحت بنائیں گے رکوم اکاؤنٹس سے متقل کرنے کے بھی ذمہ دار ہوں گے لہور پاکستان کا دن معاشی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اربوں روپے مختص کیے مزیر اعلیٰ پندواب عثمان بزدار کہتے ہیں ہم ذاتی نمود و نمائش نہیں عوام کی خدمات کے لیے آئے ہیں مسلم لیگ نون کی اینے 133 میں انتخابی مہم ٹاؤنشپ آفیس میں کارکنان کا اجلاس سابق ایمینے نصیر بھٹا میاں سلیم سمیت دیگر مطوالوں کی شرکت پانچ ڈیسمبر کو ہونے والے الیکشن کے لیے حکمت عملی پر بات چیت N133 کا زندی الیکشن فیپس پارٹی نے بھی کمر کستی جالے پارٹی پرچم والی گاڑی دے آئے پارٹی رہنماؤں کی تصاویر تیار امیدوار اسلم گل کی حمایت میں نارے وازی N133 میں مصروفیات نون لیگ کینٹرونمنٹ بورڈز کے لیے نائید صدور کا اعلان کرنا بھول گئی ڈیر ماں بعد دی اعلان نہ ہونے پر امیدواروں میں بے چینی بڑھنے لگی کینٹرونمنٹ بورڈ اور وارٹن کینٹرونمنٹ میں نون لیگ اپنی کامیابی کا پرچم لہرا چکی نائید صدور کا حتمی اعلان فجر سادر پیق نے کرنا ہے صدر جمعیت علماء پاکستان پیر اجاز حاشمی اور عویس نورانی کی پرویز ملک مرہوم کے گھرامت چائزتہ پرویز اور علی پرویز ملک سے اظہار افسوس کیا پرویز ملک کے اصالے ثواب کے لیے فاتحوانی کی سرکاری افسر عوام کے خادم افسران کے دفاتر شہیوں کے لیے کھولنے بھی تیاریاں چیف سیکرٹری نے سیکرٹریز کمیشنرز ڈی سیز ہو اوپن ڈور پالیسی کا حکم دے دیا افسران کو عوام سے ملنے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے وقت مقرر کرنے کی ہدایت دفاتر کے باہر اوقاتے کار بھی لے کر لگانا ہوں گے کمیشنر لہور محمد عثمان سے صدر چیمبر میا نمان کبیر کی ملاقات ایوان سنت اور تجارت کے نمائندگان نے تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا شہر کی معروف مارکٹس میں فائر ہائیڈرنز کی تنصیب کے لیے جگہوں کی نشاندہی پر اتفاق کیا گیا ڈی سی لہور کا چوبرجی چوک کا دورہ اعتراف کے مکینوں سے ملاقات انصدادے ڈینگی مہم کا جوائزہ پچاس کے قریب گھروں میں مچھر سے بچاؤ کے لیے سپری کر آیا عمر شیچ اٹھا کہتے ہیں جینگی کے خلاف دو ہزار دو سو اہلکار میدان میں ہیں پولس افسران کو پروموشن بیچ لگانے کی تقریب ڈی آئی جی آپریشن سوہیل چوہدری نے محمد ریاض اور محمد ندیم کو انسپیکٹر کے بیچز لگائے ایس ایس پی آپریشن اسمائل کھارک سی ٹی او منتظر مہری سمیت دیگر افسران بھی موجود رہے کازکستان کے صفیر کی لہور شیمبر آمر صدر میاں نومان کبیر سے ملاقات دونوں ملکوں میں تجارت کے پروپ پر توادلہ حیال کیا مہمان صفیر لہوریوں کی مہمان نوازی کے مور طرف کھانوں کو بھی لا جواب قرار دے دیا سپریم کورٹ بار کے نومندخف صدر احسن بھون کا سیٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ گروپ ایڈیٹر سیٹی فوری ٹو نوی چوہدری ڈائریکٹر نیوز ٹونٹی فور میاتا ہے ڈائریکٹر پروگرامنگ پورم کلیم نے خوش آمدیت کہا کامیابی کی مبارت بات حافظ انسار الحق سمیت دیگر شخصیات بھی ہم راہی احسن بھون کا سیٹی نیوز کے مختلف شباجات کا دورہ ریپورٹنگ اور نشریات کے میار کو سرہا کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت ڈائنگی کی روک تھام پر ورک شاپ پرنسپر کالیج پروفیسر محمود علی ملک پروفیسر خالد مسود گاندل پروفیسر اجاز حسین اور میڈیسن پروفیسر بلکیز شبیر کا خطاب شرکہ کو ڈائنگی کے خلاف حفاظتی تدابیر کا بتایا گیا یونیورسٹی آف لاہور میں شان رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس پیزادہ محمد رضا ساکر مصطفائی کا اسوائی حسنہ پر روح پرور خطاب امام جام مجد حافظ آکراللہ پروفیسر ڈاکٹر نصیر اختر سمیر دیگر کا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیان کنیٹ کالج میں انٹرمیڈیٹ میں داکنوں کے لیے پہلی میرٹ لسٹ تاویزہ میڈیکل مارننگ میں میرٹ ایک ہزار اٹھانوے آفٹرنون میں ایک ہزار چیانوے رہا پری انجنئرنگ میں میرٹ ایک ہزار چورانوے آرچ کے لیے مارننگ کا میرٹ ایک ہزار اور ایوننگ میں دو سو اٹھائیس ہے دہور کالج خواتین یونیورسٹی میں کیمپس کی بلیوں کی خوراک کے لیے اوٹومیٹک پیڈر نصد شیر پرسن اپلائیٹ سیکالوجی ڈاکٹر آمنہ معظم ڈاکٹر ولید شیخ، عدیلہ حق اور طالبات کی شرکت الہمراہ میں موسیقی کا پروگرام پنکار ہمانے میں گلوکار انام علی خان کی شرکت معروف غزنیں سنائیں شاہتین سے خوب دات بائی ایوب سٹیڈیم میں تیسرے آدمی پیسز مقابلت ایوب سٹیڈیم میں تیسرے آدمی پیسز مقابلے جاری پاک پوچھ کے جوان شاہ گئے اویس ایک بار کی اڑھائی گھنٹوں میں سات سو چوالیس پل اپس حسن نواز نے تین گھنٹے میں چھ سو چوالیس چین اپس لگائے مقابلوں میں گیارہ ملکوں کے ایک سو ایک ہلاڑی شرک ہوئے نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں بینال صوبائی مقابلوں کا آغاز ومن ہاکی مقابلوں میں کے پی نے سن کو دو صفر سے ہرا دیا پنجاب نے بلوچستان کو یک طرفہ مقابلے کے بعد پندرہ صفر سے ہرایا بیٹ لفٹنگ مقابلوں میں بلوچستان کے عبداللہ کی پہلی پوزیشن اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ پاکستان اور نمیبیا کا میجواری قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو نوے رنز کا حدف دیا کپتان بابر آزم کے ستر رنز رزوان نواسی پر نوٹ آؤٹ رہے نمیبیا کے حدف کے تاقوب میں بیٹنگ جاری لہور یہ ایک اور میچ میں جیت کے لیے پوراز